شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی پانچ سے چھ سال کی عمر تک تو واقعات ملتے ہیں مگر اس کے بعد تاریخ میں ان کا ذکر صرف اس وقت ہوا ہے جب ان کی شہادت ہوئی ہے کئی نامور اصحاب جیسے کہ حضرت ثلیمان فارسی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم نے فرمایا کہ اگر علم سوریہ ستارے پر بھی ہو تو اہل فارس وہاں پہنچ جائیں حضرت ابو زر کے جنہیں زمین پر سب سے سچا انسان قرار دیا حضرت مقداد جن کی جنت مشتاک ہے حضرت ایوب انساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے مدینے میں محزوان تھے حضرت جابر بن عبداللہ انساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان کی پانچمیں نسل تک حیات رہے حضرت امار یاسر جن کی شان میں آیت نازل ہوئی حضرت بلال حبشی جو معزن رسول تھے تاریخ ان کے بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے وفات نبی کریم کے بعد اس دنیا سے یہ غائب رہے اور بس شہادت یا وفات کے وقت دنیا میں کچھ دیر کے لیے آئے آخر کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے کہ ان شخصیات کا ذکر کرنا ہی ہے اب سمجھا گیا دوسری طرف جو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے سال یا دو سال قبل مسلمان ہوئے ان کے سماع عمری تاریخ سے بھری نظر آتی ہے نبی کریم کے وفات کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی آل اور بہت سے وفادار اصحاب کو تاریخ نے مکمل نظر انداز کر دیا وہاں کچھ غلط ہوا کہ نبی کریم کی وفات کے بعد ان کی آل کے کسی بھی فرد کی طیبی موت واقع نہیں ہوئی تمام کو شہید کیا گیا اور قاتل بھی وہ جو ان کے جد کا کلمہ پڑھتے تھے تھکتے نہیں تھے آج چودہ صدیوں بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے سرداروں کو انتہائی عذیت کے ساتھ قتل کر دیا مورخ نے آخر ان تمام حسنیوں کو اتنا غیر اہم کیسے سمجھا کہ تاریخ اسلام میں ان کا حصہ ایک صحابی جتنا بھی نہیں رکھا کربلا اچانک تو نہیں ہوئی ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی جون جون وقت گزرتا گیا نفرت بڑھتی رہی اور ہر حسنی کے بعد دوسری حسنی پر پہلے سے زیادہ ظلم ہوتا نظر آیا اتنی نفرت کے اس مقدس گھرانے کی محترات پر بھی ظلم کرنے سے بھی نہ چوکے چھے ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا حالانکہ بدترین دشمن کے چھے ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا احمد نے تو آل رسول پر ظلم کیا ہی تھا مگر مورخین نے ان سے کئی زیادہ ظلم کیا کہ جن کے فضائل سے کتابیں سیاہ کی ابھی چند تین پہلے واقعہ مبالہ کی یاد منائی گئی اس واقعے میں بنز قرآن پانچے زوات مقدسہ میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے اور قرآن مجید نے انہیں صداقت کی سند عطا کی واقعہ مبالہ کے کچھ مدد بعد ان پانچوں ہستیوں میں بزرگ ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسال ہوا جنازے میں کتنا لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے پھر پچتر دن بعد اسی گھر کا دوسرا جنازہ جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کا رات کی تاریخی میں اٹھا اور چند مخلصین کی موجودگی میں بڑی خاموشی اور مظلومیت سے دفن کر دیا گیا اور نشان قبر تک مٹا دیا گیا جو آج تک نہ مل سکا پھر اسی گھرانے کا تیسرا جنازہ مولا علیہ علیہ السلام چالیس ہجری میں کوفہ سے آدھی رات کے وقت اٹھا اور پشتے کوفہ ریت کی ٹیلوں کے درمیان خاموشی سے دفن کر دیا گیا اور مدتوں قبر کا نشان نہ معلوم رہا پھر اسی جماعت کے چوتے فرد امام حسن علیہ السلام کا جنازہ پچاس ہجری میں شہر مدینہ سے اٹھا اور نانے کے مزار کی طرف چلا مگر کچھ لوگ تیروں سے مسلح راستے میں حائل ہوئے کہ نوازتے کو نانے کے پہلوں میں دفن نہیں ہونے دیں گے آخر وہ جنازہ بقی کے عوامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا پھر اکسٹھ ہجری میں اصحاب مباحلہ کی آخری فرد امام حسین علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا بھی نہ جا سکا بلکہ جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا بحیثیت مسلمان کیا ہمیں یہ حق نہیں رکھتے کہ کم از کم معرخین اسلام سے یہ تو پوچھیں کہ جن کی صداقت کا گباہ خود اللہ ہے اور وہ توحید خدا کے قوان ہیں امت رسول نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہمارا یہ سوال امت مسلمہ پر قیامت تک کرز رہے گا اور اگر اس دنیا میں اس کا جواب نہ ملا تو میدان محشر میں عدالت خدا وندہ تعالی ہم سب یہ سوال ضرور اٹھائیں گے